کہ آپ کی امت میں سے جو شخص اس طرح مر جائے کہ اس نے شرک نہ کیا اللہ طرح کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی شرک نہ کیا وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی توحید پر مر جائے اور شرک نہ کیا ہو نہ اعتقادا نہ عملا نہ اللہ کی ربوبیت میں نہ علوہیت میں اور نہ سماؤصفات میں کوئی شرک نہ کیا ہو بلکہ بڑی پختگی اور فہم اور معرفت اور یقین اور تصدیق اور صدق کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ توحید پر قائم رہا ہو اور اسی توحید پر موت آ جائے وہ شخص یقینا جنتی ہے یقینا وہ جنتی ہے قل تو میں نے ارض کیا وَإِنْ زَنَا بَإِنْ سَرَقَ اگرچہ وہ زنا بھی کر لے اور چوری بھی کر لے قَالَ وَإِنْ زَنَا بَإِنْ سَرَقَ ہاں ہاں اگرچہ وہ زنا بھی کر لے اور چوری بھی کر لے پھر بھی وہ جنتی ہے تو کل ہم نے ارض کیا تھا کہ عقیدہ توحید یہ جنت کے داخلے کی ایک بہت بڑی زمانت ہے لیکن اگر وہ بندہ خطاکار ہو گناہگار بھی ہو تو اس کا معاملہ تحت المشیعہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیعہ کے تحت ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی توحید کی برکت سے اسے بخش دے عذاب نہ دے اور جنت کا داخل عطا فرما دے جیسے 99 دفاتر والے کی حدیث ہم نے کال حوالہ دیا تھا اور چاہے تو ان گناہوں کی سزا دے دے اور سزا پوری کرنے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے تو باہر کے ایک موحد جو ہے اس کے لیے جنت ہے خواہ ابتدان ہو یا سزا کے بعد ہو مگر اس کے لیے جہنم کا خلود اور جہنم کی ہمیشگی نہیں ہے بلکہ جنت کا خلود ہے تو ایسا بندہ تحت المشیعہ ہے اب یہاں جو گمراہ فرقیں ہیں اہلِ بدعت اپنے قواعد کے مطابق انہوں نے غلط اسے دلال کی ہیں ایک فرقہ مرجعہ جو صدی سے اسے دلال کر کے کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالی کی توحید کا اقرار اور تصدیق آ جائے تو یہ نجات کیلئے کافی حدیث یہ حدیث دلیل ہے مانا اس کے ساتھ گناہوں کا ارتکاب بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر وہ شرک نہیں کرتا توحید کو مانتا ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اس کا اعتراف کرتا ہے اتنا کافی ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے اگر گناہ ساتھ ہیں تو اس کا نقصان کوئی نہیں یہ مرجعہ کا اقیدہ ہے اس کے برخلاف دو فرقے اور ہیں ایک خوارج دلال سے معتزلہ ان کا اقیدہ یہ ہے کہ بندہ کوئی گناہ کبیرہ کر لے تو وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے خارجی کہتے ہیں کہ وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے جبکہ معتزلہ کا اقیدہ یہ ہے کہ ایمان سے خارج تو ہو جاتا ہے مگر کفر میں داخل نہیں ہوتا بلکہ ایمان اور کفر کے بیچ ایک ٹھکانہ ہے جہاں وہ معلق ہو جاتا ہے یعنی یہ خارجی اور معتزلہ کا اختلاف ہے خوارج کے نزدیک ایسا بندہ جو کسی گناہ کبیرہ کا مرتقب ہو بس ان کو جھوٹ بول دیا زنا کا ارتکاب کر لیا یہ چوری کر لی یہ سب کا بائر ہیں کہ ایک گناہ کر لیا تو وہ بندہ اسلام سے خارج ہو گیا اور کفر میں داخل ہو گیا جبکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ ایمان سے خارج تو ہو جاتا ہے بلکہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک منزلت ہے جہاں وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور قائم ہو جاتا ہے پھر یہ دونوں متفق ہیں قیامت کے دن کے بارے میں کہ قیامت کے دن اس بندے کے لیے جہنم کا خلود ہے اور جہنم کی ہمیشگی ہے تو دنیا کے تعلق یہ ان کا اپس میں اختلاف ہے مگر قیامت کے دن اس کی جو سزا اور وعید ہے اس میں یہ دونوں متفق ہیں کہ وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے انہوں نے ایک طرف کے نصور سے استدلال کیا اور مرجعہ نے ایک طرف کے نصور سے استدلال کیا اور یہ اہلِ بدت کا شیوہ ہے اور ان کا منحج ہے کہ جو ان کا مرضی کا عقیدہ ہے اس مرضی کے عقیدے کے مطابق ایک نوع کے دلائل جمع کر کے ان سے استدلال کرتے ہیں جبکہ حق یہ جو منحج اہلِ سنہ ہے کہ اس مسرے کے تعلق سے تمام دلائل جمع کر کے پھر ان سے استدلال کیا جائے چنانچہ مرجعہ نے اس قسم کی حدیث کو لیا اور خوارج نے ان احادیث کو لیا جن میں گناہوں پر وعید کا ذکر ہے اور کفر کا ذکر ہے اللہ طرح کی لانت کا ذکر ہے اور ان سے استدلال کر کے انہوں نے گناہِ کبیرہ کے مرتقے میں انسان کو اسلام سے خارج قرار دے دیا اور ہمیشہ کا جہنمی قرار دے دیا اہلِ سنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ان تمام نصور کو جمع کرو اور جمع کر کے جو بات حاصل ہوتی وہ کرو چنانچہ جمع کر کے جو بات حاصل ہوتی وہ یہ ہے کہ جو بندہ توحید پر قائم ہے اللہ تعالیٰ کی وحدہ نیت کا اقرار کرتا ہے اعتراف کرتا ہے اور شرک نہیں کرتا ہے شرک نمع لبس نہیں ہے تو بندہ کامیاب ہے لیکن اگر ساتھ ساتھ گناہوں کا بردگب ہے تو گناہوں کے ارتکاب سے وہ کافر نہیں ہوتا اللہ یہ کہ اس معشیت کے استحلال کا قیدہ رکھ لے کافر نہیں ہوتا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشید کے تابع ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے اس کی توحید کی برکت سے اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے اور چاہے تو اس کو گناہوں کی سزا دے دے مگر سزا اس طرح دے گا کہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا ایک وقت آیا کہ جہنم سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا تو منحج اہل السنہ اہد الحدیث کہ تمام نصوص کو جمع کر کے جو بات اور نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ بات کیجئے اہل بدعت ایک نوع کی بات لیتے ہیں دوسرے نصوص کو چھوڑ دیتے ہیں چنانچہ اس طرح آدھی بات وہ کرتے ہیں اور غلط منحج پر وہ قائم ہو جاتے ہیں جو کہ ان کی گمراہی کی علامت اور دلیل ہے